نمشکار پرائیم ٹی وی مابکہ سواگتے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا دوسرے چرد میں بچی مطردیش کے نو جلو میں سہارن پور بجنور امروہا سنبھل مراد آباد رامپور بریلی بدائیو اور شاجہ پور کی پچپن سیٹو پر متدان ہو رہا ہے ان سیٹو پر مسلم دلت آبادی کو دیکھتے ہوئے پہلے چرد کی تلنا میں یہ چناؤ سبھی پارٹیوں کے لیے ادھیک چناؤتی پونڈ ہے دوسرے چرد کی جن پچپن سیٹو پر چناؤ ہو رہے ہیں ان میں 38 سیٹو پر بی جے پی کا قبضہ ہے جبکہ 15 سیٹو پر سپا کے پاس ہیں اور دو سیٹے کانگرس کے پاس ہیں اور بسپا کی بات کرے تو پچھلی بار کے چناؤ میں اس نے کھاتا ہی نہیں کھولا تھا وہیں اتراخن کی سبھی 37 سیٹو پر آج متدان شروع ہو چکا ہے یہاں 623 امیدوار میدان میں ہے اتراخن کے اودھم سنگ نگر کی بات کر سیٹ پر لگتار لوگ پولنگ بوت پر آ کر اپنے متدان کا استعمال کر رہے ہیں اس بار اس سیٹ سے بی جے پی کے راجیش کمار کانگرس کے یشپال آرے اور آپ کے سنیتا ٹمٹا چناؤ میں ہے تو سبھی پرتیاشی چناؤ میں ہے دوسری چڑکا چناؤ کافی اہم ہے یو پی میں تو وہیں اتراخن کی بھی 37 سیٹو پر آج چناؤ ہو رہا ہے 586 پرتیاشی اپنی قسمت آزما رہے ہیں آج یو پی میں اتراخن کی 37 سیٹو پر آج پرتیاشی اپنی قسمت آزما رہے ہیں اور آج اسی پر ہمارے ساتھ اب سماداتہ جڑ چکے ہیں جن سے ہم چرچہ کریں گے اتراخن دونوں کے ہی سماداتہوں سے ہم جانیں گے کہ اس وقت جو چناؤ دیکھنے کو مل رہے ہیں جو چناؤ ہوئی بوت پر متدان کے اندرو پر جس طرح سے لوگوں کا اصطحہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو کتنے پرتیشت متدان ہو گئے ہیں اور لوگوں کا روچھان اس وقت کس طرح دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اس وقت کی چناؤں میں سبھی بڑے راجنیتک دلوں کے ساتھ ساتھ پردھان منتری نریندر مودیوں اور بڑے بڑے دگج زمینی سطر پر اترے پکشیوں پر جمکہ نشانہ سادھا اور ساتھ ہی اپنے سرکار کے کاموں کو بھی گنایا دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جب بڑے چہرے زمینی سطر پر اترے جنتا کے بیچ گئے تو اس کا کیا سطر دیکھنے کو مل رہا ہے کیا جنتا جاگروپ ہے یا جنتا جس طرح سے اس بار اپنا مت کا پریوک کر رہی ہے تو یہ کتنا اہم دیکھنے کو مل رہا ہے اسی خبر پر ہمارے ساتھ راجن پاٹھک جڑ چکے ہیں بدائیو سے سمد آتا ہری دوار سے ہمارے ساتھ رامپال سینیت جڑ چکے ہیں ہری دوار میں جس طرح سے چناؤ اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے متدان کے اندرو پر بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے کیا کہیں گے کتنا فرق پڑا ہے پچھلے بار کی چناؤ سے رامپال رامپال آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہمارے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے راجن پاٹھک بھی ہمارے ساتھ چڑے ہوئے بدائیو سے راجن اس وقت جو چناؤ دیکھنے کو مل رہا ہے کافی ٹکر کا ہے سابی پرتیاشیوں کی جو ساکھ ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے کیا کہیں گے جو بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے کیسا اتسا دیکھنے کو مل رہا ہے جنتا میں راجن سن پا رہے ہیں آپ مجھے راجن جتنا اتسا دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے مطیدان کے اندرو پر کیا کریں گے جنتا کیا پشلی بار سے زیادہ اس بار اپنے مطیدان کا پریوک کرے گی بلکل ہم آپ کو بتا دے بدائیو سیٹو پر بدائیو سیٹو پر 9 وی تک 9.14 ٹھیکی بھجے ریکارڈ آیا ہے ٹھیکی بھجے کا ڈٹو پر کیسر بھوٹنگ ہو چکی ہے ہم بات کریں سہزوان سیٹو سہزوان سیٹو سے دو یار سترے میں بی جی کی کی اس کی سپاہ کا جب جا رہا تھا لیکن دو یار بات میں ہم بات کرے تو بی جی کی کا اچھا کہا تھا بھوٹنگ پر چل دا آئے جی رامپال آپ مجھے سن پا رہے ہیں وہ سمپرک رامپال سے نہیں ہو پا رہا ہے راجن جس طرح سے اس بار کے چناؤ کافی خاص ہے اس وقت جو چناؤ دیکھنے کو مل رہا ہے جو جو پرتیاشی اتارے گئے ہیں بی جے پیو سبا کے بیچے ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے تو کون سا پرتیاشی اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آیا ہے اس چناؤ کے دورات میں مگر ہم بات کریں سہیس بان بیدانسو و چیف پر سوہے سے ہمیں یہ ملناتا کہ بی ایس پی آنی کل رہی ہے لیکن ابھی کچھ سمائے بار میں بی جے پی سہرہان چیف سے آگے نکل چکی ہے اور بی جے پی کا وہ جانا بڑھتا جا رہا ہے جی بالکل رجنیش ہمائے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حریدوار سے رجنیش کتنا پرتیشت ابھی تک متدان ہو چکے ہیں حریدوار میں 45% ڈل چکی ہیں اور ابھی لائن لگی رہی ہے اور لوگوں کو آنا جانا لگی رہا ہے جی جس طرح سے متدانتا اس بات کی شکایت کر رہے تھے کہ انہیں کافی دیر ہو رہی ہے اپنے مت کا پریوک کرنے میں لمبی لائنے لگی ہیں سو اس طرح ویبستہ دیکھنے کو مل رہی کیا کہیں گے مہم دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ابھی تک سب اس طرح نورمل ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے سب ٹھیک ٹاک چل رہا ہے ابھی تک ایسی کوئی سمجھاں یہاں نہیں آئی ہے جی کیا کہیں سے ایویم خراب ہونے کی کوئی خبر سامنے آئی یا پھر جس طرح سے اتر پردیش میں کہیں جگہ سے ایسی خبر بھی سامنے آئی ہے کہ وکاس نہیں سڑک نہیں تو ووٹ نہیں تو کیا ایسی کہیں تھی پریستی یا کوئی خبر سننے میں آئی ہری دوار سے جی ابھی تک یہ سننے میں آئی ہے کہ جو ووٹر ہیں وہ صرف وکاس کے نام پر ووٹ کر رہے ہیں باقی ابھی کوئی مسین کوئی خراب ہونے کی کوئی سوچوں نہیں ہے جی راجن آپ یہ جانا چاہیں گے آپ سے کہ جس طرح سے کئی جگہ سے ایسی خبر سامنے آ رہی ہے کہ سڑک نہیں تو ووٹ نہیں اس سے پہلے بھی اب چناوی وقت ہے آج بھی کئی جگہ ایسے سامنے آئے خبری اور اس سے پہلے بھی ایسی خبر سامنے آ رہی تھی تو کیا بدایو سے ایسی کوئی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ووٹ نہیں دینے کی بات کہی جا رہی ہو مت داتا ہوں دوارا رجنیش چناو کے وقت تو سبھی پرتیاشی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ایسا مانا جاتا ہے کہ جتنے بھی دل ہیں وہ پوری طاقت جھوک دیتے ہیں تو سب سے زیادہ طاقت جھوکتا وہ کون ہری دوار میں نظر آئے کون سی پارٹی اور کون سی پرتیاشی سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آئے ہیں میں اگر بات کہیں خانپور ویدانسوا سیٹ سے تو یہاں پر بی جی پی سے رانی دیویانی ہے اور بی ایس پی سے رویندر پنیالا اور نیدلی امیدوار امیش کمار تینوں کی تلکونی مقابلہ ہے اور ابھی تک دیکھا جا رہا ہے کہ رویندر پنیالا اور رانی اور نیدلی امیدوار امیش کمار میں جبردست ٹکر چل لی ہے ابھی تک ابھی تک کوئی استطیق صاف نہیں ہو پائی ہے اور ابھی دیکھنا باقی ہے کہ ابھی جو پولنگ باقی ہے ان میں کیا استطیق رہتی ہے راجن بدائیوں میں جس طرح سے بڑے بڑے دگج اتری جنتہ کے بیچ گئے جن سمپرک کیا اور پیم نے بھی ورچوال مادیم سے جنتہ کو سمبودھت کیا ووٹ کے لیے اتصاہت کیا پروت ساہت کیا تو اس کا اثر کتا دیکھنے کو مل رہا ہے ہم اس کا اثر بہت دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح سے بیجیٹی نتاؤں نے سبھائی کیٹی اسی طرح ان کی جو بوٹنگ کیلہ رہی ہے ان کا اثر پڑ رہا ہے جنتہ پہ جنتہ کابی اس طرح سے سبب 6 وزہ سے لانمی نبیم بوٹنگ برابر چل رہی ہے ہری دوار میں اس کا کتنا اثر دیکھنے کو ملا ہے رجنیش جس طرح سے بڑے بڑے سٹار پچارک اتارے گئے ہر اتراخنڈ میں خود پیم موڈی بھی اتراخنڈ گئے اور بڑے بڑے چہرے جس طرح سے زمین پہ اترے ہیں تو ان کا کتنا پربھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے میم دیکھی پربھاؤ تو ہے پر کہیں نہ کہیں جنتہ کے مند میں اس سمیں بی جی پی کو لے کر آدمی پارٹی کی بات پہ تو یہاں پر بہت ہی کم امیدوار ایسے ہیں جو ہم آدمی پارٹی کی طرف جا رہے ہیں یعنی کارٹی کی ٹکر بی جی پی اور کانگریس کے بیچے ہے اتراخنڈ میں بی جی پی کانگریس اور بسپا کے کڑی ٹکر دے رہے ہیں جو بلکل بہت بہت شکریہ ہمیں جڑنے کے لیے دونوں سمدھ آتاؤں کا ہمارے ساتھ بتائیو سے راجن پاٹھک اور حریدوار سے رجنیش جڑے تھے جنہوں نے بتایا کہ اچھے کازی ووٹنگ دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں کافی اتصاہید بھی ہیں حالانکہ کئی کئی سے سست ووٹنگ کی خبرے بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن جو چناؤ وہ دلچسپ ہے آم آدمی پارٹی بھی اس ووار اتصاہید میں اپنی زمین تلاشت رہی راجنیتی زمین تلاشتی بھی نظر آ رہی لیکن بی جے پی اور کانگرس کے بیچ کارٹے کی ٹکر ہے وہیں بسپا کا بھی کافی اچھا جو مان سکتے کہ پرحاب دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح سے سائلنٹ کھول پائی تھی بسپا لیکن اس بار تھوڑی ایکٹیو نظر آئی ہے بسپا پراموک میاواتی انہوں نے جنتہ کے بیچ جا کے جن پرچار کیا اور جن سمپرک کرتے ہوئے بھی نظر آئی ہے تو اس کا اثر اس بار دیکھنے کو ضرور مل سکتا ہے کیونکہ پچھلی بار کانگرس جب بلکل نظر نہیں آ رہی تھی تب اس کے کھاتے میں دو سیٹے گئی تھی کیونکہ اس وقت آر ایلڈی کے ساتھ گڑ بندن تھا اس بار کے سمیقرن کچھ الگ ہیں اور اس بار کے سمیقرن اس لیے الگ ہے کیونکہ آر ایلڈی کا سپا کے ساتھ گڑ بندن ہے تو کہیں نہ دو پارٹیا کہیں گم سی نظر آ رہی ہے لیکن بیجو پی سپا کے بیچ کاتے کی ٹکر ہے کیونکہ سپا کا گڑ بندن اس بار آر ایلڈی سے ہوا ہے اتراخند کی بات کریں ہر بار یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیجو پی اور کانگرس کے بیچ ٹکر رہتی ہے ایک بار جنتہ بیجو پی کو موقع دیتی دوسری بار کانگرس کو موقع دیتی ہے بس پا بھی کئی پیچھے نہیں ہے لیکن اس بار آماد بی پارٹی بی چنانوی میدان میں اتری دلی کے موڈل کو لے جنتہ کے بیچ جا رہی ہے لیکن جنتہ نئی پارٹی ہونے کی وجہ سے اتراخند میں جتا پا رہی ہے لیکن پھر بھی اچھا پرباو ڈالتی ہوئی نظر آئی جو کوشش ہے آماد بی پارٹی کی اتراخند میں وہ کافی دیکھنے کو ملی ہے جنتہ کے بیچ جانا ایکٹیو رہنا چار پسار کرنا کافی ایکٹیو نظر آئی ہے اور اگر بات کرے تو یوپی میں بھی کئی ایسے دل ہیں جو ایکٹیو ہیں لیکن جو ٹکر ہے وہ کچھ ہی پارٹیوں کے بیچ مانے جا ایسا مانا جا رہا ہے کہ جنتہ جا گروپوری اپنے مد کا مہد وہ سمجھ رہی ہے اور مطدان کے اندروں پہ جا اپنے مد کا پر رہی ہے کافی رفتار چناؤ کی اور ایسے میں دو گھنٹے لگا ٹھیک کی گئی ماشین ایوی ایم کو بدلہ گیا اور چناؤ چل رہا ہے سچارو روپ سے چل رہا ہے اور اترہ خند میں صبح سے چناؤ پرکریا شانتی پرن طریقے سگمتہ دیکھنے کو مل رہی مہلائیں برد شڑ کر حصہ لے رہے اپنے مد کا پر یوگ سمجھ رہے ہیں کئی دگجوں کو اتار گیا چناؤ میدان میں دوسرے چرن کی بات کری جا اتر پردیش کے دگجوں نے اپنی پوری چناؤ مہلائیں دیکھنے کو نہیں ملی وہ چاہے ورچول مادیم سے جنت کی بیچ جا کر جس طرح سے پرچار کیا گیا ہے اور اس کا سیدھا ضرمانہ جا رہا ہے کہ چناؤ میں دیکھنے کو ملے گا جنت چودری کے ساتھ اکھلیو شیادہ بھی پرچار پرسار کرتے ہوئے کانگرس تینوں کا مینیفیسٹو بھی سامنے آیا جو کافی لبھانے والا ہے اگر بات کری جائے بسپا کی تو بسپا کی طرف سے مینیفیسٹو جاری نہیں کیا گیا ہے وہ چناؤ جیتے کے بعد ہی بسپا اپنا مینیفیسٹو جاری کرتی ہے اپنے کاموں کو بتاتی ہے اس بار مائیواتی نے کہا جنت کے پاس وکلپ ہے ایک صحیح سرکار بنانے کا صحیح سرکار چننے کا صحیح پرتیاشی چننے کا اور صحیح بات ہے کیونکہ جو چناؤ ہوتا ہے وہ پانچ سال کے لیے ہوتا ہے پانچ سال کے لیے ایک جن پرتی ندھی چنتے ہیں جو آپ کے وکاس کے لیے کام کرتا ہے لیکن جنت ہمیشہ یہ شکایت کرتی ہے جن پرتی ندھی آتے ہیں ووٹ کی اپیل کرتے ہیں اور اس کے بنایا لیکن سڑکوں کا حال کچھ ایسے ہی رہا شہری چھتروں میں تھوڑا بہت وکاس دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن گرامیر چھتروں کا حال جس کتس رہا اور جنت ہی سبار انہی مددوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی امت کا پر رہی ہے وکاس کے لے سپا پرمکتہ سے کھڑی ہے اور سبھی ورگوں کے وکاس کے لیے بسپا ندم بھرا ہے تو وہیں چوترفہ وکاس اور سب کا ساتھ سب وکاس کنارہ لے بیجی پی بی چنانوی میدان میں ہے اپنے سبھی دگجوں کو اتار دیا ہے وہ چاہے پی ام موڈی ہو آمیت شاہ رکش مطری راج سنگ جوی پی نڈ داس مطی رانی سبھی کو اتارا گیا انوراک تھاکر یہ سبھی ایسے بڑے جنرے ہیں جن کو جنت اپنے بیش میں دیکھ کافی خوش ہو جاتی دعوے وادے جب کرے جاتے ہیں بڑے بڑے چنانوی منچوں سے جنت کو آکرشت کرتے ہیں آج بھی پردھان منتری تیسر چرڑ کے پرچار پرسار کے لئے جنت کے بیچ پہنچے پیم موڈی نے مہیلاؤں کے لئے بھی بڑی بات کہی پیم نے کہا کی کئی ایسے مددے اٹھائیں ہیں پیم نے سواست سکھشا کو لے دس مارچ کو بی جیت پر ہولی منے گی سب سے اہم بات انہوں نے یہ کہی دس مارچ کو بی جیت پر ہولی منے گی ٹیم سو ہندو وادو کو ووٹروں کو باتنا چاہتی ہے آپ کو بتا دے سپا کی طرف سے ٹیم سی پرموک بھی پرچار پرسار کرنے کے لئے پہنچی اور اس خبر پہ دو سمد آتا جڑ چکے ہیں ایک اتر پردیش اتر 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 ہمارے ساتھ شبم گہرولا جڑ چکے ہیں اور تشار سکسین رامپور سے جڑ چکے ہیں تشار جس طرح سے رامپور میں چناہ ہو رہا ہے اور بڑی ہوت سیٹ بھی بنی ہوئی تشار رامپور کی سیٹ کیا گئیں گے رامپور میں بڑی شانتی پور چناہ رہا ہے رامپور میں سوہ جو بھی جنت پرتنیدی جنتا برائے گی پھر اس کے بعد جو ان کا اگلے نمبر آگا وہ سیزا پانچ سال بعد ہی آئے گا جنتا جو بھی آج بوٹنگ کرے گی وہ بہت سو سمجھ کے آج کر رہے گے شبہم بھی ہم آیسا مسوری سے جڑے ہوئے ہیں شبہم مسوری میں کیسا ماہول دیکھنے جی 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 شبہم تشار رامپور میں آزم خان ازبار پھر چناوے میدان میں تو کیا ان کی ساگ بچے گی کیا یہ اپنی کرسی بچا پائیں گے یا پھر ستہ پریورتن ہوگا رامپور میں تشار چناوے میدان میں ہے کیا لگتا ہے جو آزم خان کی رامپور میں اس کو دیکھتے رامپور سے آزم خان کو جتائی گی یا بجے پی فائدہ ملے گا آزم خان کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دکاز کو دھیان میں رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے دل میں کئی ایک بات یہ آتی ہے کہ ان جو جن پیتنیزی ہے ان کچھ بدارک ہے آز اگر کوئی آز اگر ان لوگ کوئی پریشانی تو وہ کہا جائیں کس پاس جائیں گے کوئی سنے اور ان کے لئے کام کرے گندہ گھردی پہ کام کرے دکاز کارو پہ کام کرے اور رامپور کی جن پہ پچھنا کچھ کرے اور جو سرکار چاہتے ہیں ان سے بھی کھر بھولو یہی اگر شبھم کس کا دب دبا دیکھنے کو مل رہا ہے مسوری میں کیا لگتا ہے کون پارٹی جو چناؤ پرچار دیکھنے کو مل آئے تو اس کے بعد کون سی پارٹی اس بار جیت پائی گی مسوری میں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے مسوری مسوری کی جان سوا میں سبھی پرچی میں اپنا جور جسا ہے لیکن آخر جن آخر جن پرچار کا جوش میں جوش 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 جو ایک بار مسوری مسوری میں آنے جا رہے جس طریقے سی بڑی ٹکڑ دیا لیکن جس طریقے جوش کہنا تھا کہ کہ اس بار 20 سے 22 ہزار ووٹ لے جیت رہے تو کہ دیکھنا بہت دلچسط ہوگا مسوری 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 جیت ہوگی رامپور سے کون کون صرف پتیاشی اتارے گئے بی جیت بس بہ کانگریس کے دوارہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بی جیت سے جو صدر کی سیٹ ہے اس میں آکاز سکسی نا اور جو سپا کی سیٹ ہے صدر سے اس میں آزم خان اور یہاں پر جو کانگریس سے ہیں وہ ہے اور جو بی ایس پی سے ہیں وہ صداقت ہو جیت چاروں ہی اپنی جو چناوی میدان نے اس پہ پہلے سے اتر چکے ہیں لگاتار لوگ سے وادے کر رہے تھے اور لوگوں سے وادے لے رہے تھے کہ ہم ہی بوٹ شبھم مسوری میں کون کون سے پرتیاشی اتارے گئے جن کے بیچ ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے جی پیلکل آپ کو بتا دو کر مسوری بڑتیاشی کیا جا رہا ہو کہیں نہ کہیں سا دکھاتا گھڑے جو سے ری سیٹ پھر سے ریپیٹ کر رہے جی اور جس طرح سے بی جے پی مصوری میں رو پہ آنے والا ہے چاہے میں یہاں کی روڑوں کی بات کروں جس میں ابھی تک جو مصوری بولو بس تھی آتی ہے جیسے دلی لکھنو پنجاب سے جو گاڑی آتی ہے جسے دیکھتے دیں گے تشار ایسی کون کون سی ضرورت ہے رامپور میں جس کو پورا کرنے کے لیے بدھائک بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ آزم خان تو جیل میں ہے اور ایسے میں سوچارو روپ سے کام نہیں ہو پا رہا ہے تو کیا لگتا ہے اگر پرتیاشی بدلہ جائے گا تو کون اس کے پاس ڈگری ہے لیکن اس کے پاس کوئی نوکلی نہیں ہے تو وہ یہ امید کرتا ہے میرے جو بھی جن پرتیدی ہو وہ میرے لیے کچھ کام کرے میرے لیے روزگار کا کوئی سوویدہ یہاں پر اپنی کرائے میری سڑکے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یو سڑکے 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 یہاں پر ٹھیک ہیں لیکن جو فرند پر دیکھتا ہے جو اندر نہیں ہوتا یہاں پر جب رامپور میں انٹری کرو تو یہاں کی جو مین سڑکے ہیں وہ کہیں نہیں ابھی ایک پکار چکتی ہیں کہ ان کو ڈالا جائے شبھام اگر مسوری کے بات کری جائے تو پریٹن کو پڑھانے کے لیے کئی قدم اٹھائے جارے لیکن سڑک ایک اہم مددہ ہوتا ہے تو ان میں کتنا سدھار ہے جی بلکل اگر سڑکوں کی بات تو مسوری کی بھاڑی چھتے تو یہ بہت ہی آوویس ہے کہ لگاتا لینڈ سلائیڈنگ جو بوس کلن ہوتا رہتا ہے جو اس کے چلتے روڈ بار بار خراب ہوتی رہے گی جو ہائی وے بھلکل بڑی بنا دیئے گئے جی 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 اگر مینیفیسٹو کے بات کری جائے سلائنڈر کر دیں گے تو بی جی پی نے کہا کہ یہاں پر تین جی تشار کون کون سے مدد ہے جو یو آکرشت کر رہے ہے اس بار پر پتیاشی ادوارا سلکے ہیں یا روزگا رہے میں آپ کو بتا جی سب سے مین جو رہے اور جو گھنڈا گھر بھی ہے وہ یہاں پہ کھٹا بھولی چیئے اور بھی اس کے علاوہ اور میں سب سے مین بتاؤں کہ کانپور کے بعد سیدھا رامپور کا نام آتا تھا انڈرسٹرل ایریا میں لیکن اب خلال رامپور میں ایسی کوئی سیکٹری نہیں ہے ایج بھی یہاں کھان یہاں پہ نو بار بدھائیت رہ چکے لیکن انہوں نے یہاں پہ ایج بھی سیکٹری کا کام یہاں پہ نہیں کروایا رامپور کی جنت ان سے پیار کرتی ان کو اور مان سمبان دیتی اور آگے بھی ان کے لئے سوچی نظر آتی لیکن جو BJP ہے BJP جو یہاں پہ چین ریچ ہیں وہ کئی نظر آ رہے ہیں کہ وہ جیتنے کے پاس یہاں پہ ایک سیٹی کرنے بار کرائیں گے اور یہاں کی جو پرانی جو میلز بگر آئے ہیں ان کو بھی اوپن کروائیں گے جیسی جنبہ میرے چین ملے اور یہاں پہ میلز ایسی ہیں جو بند ہیں اگر وہ کھلتی ہیں تو رامپور میں روزگار بہت آگے پرتکتا ہے تشار جس طرح سپا کسانوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے رامپور کی جنتا بوٹ کرے گی دیکھ میں آپ بتاؤ پہلی کسانوں کسان کسان کام بھی دیکھتے ہیں اور کسانوں کو جو گرنے کا مولی ہے اور جو چیوٹی وہ لوگ سپر کام کے بیت دینا چاہیں گے اب کی وار جہاں تک میں مانتا ہوں اور جو رامپور کی جنتا کا سپر کھڑی کرتے ہیں لیکن ان بادوں پہ جو سلطار کھڑی اترتی ہے وہ ہی اگلی بار کہنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور جو تہین کہتے ہیں جی شباب آپ کو کیا لگتا ہے مسوری کے جنتا پارٹی دیکھ کے سبھار اپنے مت کا پریوک کری کی یا پرتیاشی دیکھ پرتیاشی کے کام دیکھ کے پرتیاشی پرتیاشی کے دیکھ کھڑی کھڑی دونوں سے ہم وعداتاوں کا مائسہ جڑنے کے لیے تمام چرچہ کیڈی کے لیے مائس ساتھ شوہم جڑے تھے مسوری سے تشار جڑے تھے رامپور سے تو اس بار جنتہ مدے دیکھ کر اپنے مد کا پرائیوک کر رہی ہے اور پارٹی دیکھ کر اپ کی ووٹ نہیں پڑھ رہا ہے اپ کی کام دیکھ کر ووٹ پڑھ رہا ہے جس طرح سے پہلے لہر تھی یوگی موڈی کی پشلی بار اور اس بار لہر کچھ کم دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اس بار جنتہ وکاس کے مدے کو لے کر کئی مدوں کو لے کے کئی سمسیاؤں کو دیکھتے ہوئے اپنے ووٹ کا اپیوک کر رہے ہیں یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سو بریک کے لیے جلد حاصل ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار